اسلام علیکم دوستو ویلکم تو بیسٹری وی اور بہت شیئر دائیں تو آج ہی میں آپ کے ساتھ بہت افسوسناک خبر لے کر حاضر ہوں تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی غم زدہ اور افسوسناک خبر ہے یہ سب اسی کے نتیجے ہیں کہ ہم مسلمان متفق ہو کر نہیں رہ رہے اور جو یہودیت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ہمارے اسلام کو توڑنا چاہتے ہیں وہ اس میں بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن مسلمان سمجھ نہیں رہے ابھی کچھ مہینے موقع ایک یا دو مہینے پہلے خالتابہ کے بیٹ گیٹ کے ساتھ جو گاڑی چکرائی جو دائشتگرد گاڑی لے کر آئے اوبر ادھر گیٹ پہ آگئے خود بخود رو گئی وہ بھی ایک موجزہ تھا خدا کا لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں نے وہ سمجھنا چاہئے کہ یہ جو یہودی ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے کسی مقام پہ بھی نہیں ساتھی ہے یہ ہر وقت کسی نہ کسی کھوج میں رہتے ہیں کہ ہمارا کسی نہ کسی طریقے ہمارے سلام کو ٹھیس پوچھاڑا چاہتے ہیں تو ابھی کل اثر کی دماغ کے بال جو دیکھا گیا کہ دائش کی تقزیم کا ایک آدمی دائش کے نارے لگاتے ہوئے خانہ کابہ میں فرسٹ فلور پہ پایا گیا ہاتھ میں کھنجر لیئے اور گباتے ہوئے پایا گیا لیکن ادھر سکوٹی آپ نے بھی دیکھی ہوگی ہاں سکوٹی ہوتی ہے سکوٹی نے گیرے میں لیا اور اس کو جب پکڑا تو ادھر پھر اس کو کافی لوگوں نے پھرے چیز اور جو بھی ہاتھ میں آیا اس کو تھوڑا باپ اس کو بارہ بھی تو اس کو فورسٹ کے حوالے کر دیا ابھی تک تحقیق جاری ہے کہ یہ کونسی ترضیبے ہیں کہ کونسی ایسی یہودیت کی ترضیبے سعودیہ میں جڑب لے رہی ہے کہ آئے تو اسے دن یہ ہمارے بکہ ہمارے جو بہت ہی ہمارے لئے یہ اہم پہ کورڑ ہے اس پر حبلے ساتھ سے رچی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے کبھی کوئی گاڑی آگے ٹکرا رہی ہے کبھی آدمی کھنجر لے کے تحر ہو رہا ہے کبھی کوئی کسی طرح ادرداد ہو رہا ہے اس سے کچھ دن پہلے تقریبا ساتھ یا آٹھ دن پہلے تیر یا چار آدمی پکڑے گئے تھے وہ خواہدہ کعبہ کے گلاف کے کچھ ٹکڑے تھے جو ہمارے مسلمانوں کے لئے بہت ہی کندس مقام رکھتے ہیں ہم مسلمان تڑکتے ہیں اس چیز کے لئے کہ ہمیں وہ چیز دیکھنے کو ملے تو وہ غیر کرنی طریقے سے وہ اس کو سمگلن کر رہے تھے تو اس کو بھی فرصت نے پکڑ لیا اور اس کی بھی تحقیقہ جاری ہے تو ابھی جو کند ریاں واقعہ پیش آیا اصل کی دماز کے بعد ایک آدمی گرونڈ میں تو نہیں فرص فلور پہ داہل ہوتا ہے اور خنجر کو اپنے ہاتھ میں ایسے حالاتا ہوا دیش کے دارے لیلاتا ہوا وہ جب بڑھتا ہے آگے کچھ لوگ اس کو راستہ دیتے ہیں لیکن پھر سکوٹی کی بدد سے اس کو گیرا جاتا ہے اور اس کو پھر پکڑا جاتا ہے تو میں اس کی تصویریں بھی آپ کو سر سر دکھا رہا ہوں ویڈیو میں اس لیے نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ کچھیں یوٹوپ کی خلابر دی ہے کاپیرٹ کا کلیب بھی آ سکتا ہے تو میں تو اپنے نسان برنوں کو یہ پیگام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کچھ سوچو بہت دکھے ہوتا ہے جب ایسی بھی خبر بیلتی ہے کہ ہمارا سب سے ہماری جانبال اور اولاد سے بہتر جو مقام ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں اس پہ ہی ایسے انہیں جا رہا ہے ایسا کونسا یہ دور آنیا ہے کچھ سوچو کچھ سمجھو یک جن ہو جاؤ سارے مسلم جو بھی ملک ہے تو میں آج کے لیے یہ بس اتنی سی ویڈیو بڑھو رہا چاہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ بہت افسوسی بات ہے سمجھ جاؤ ابھی بھی سمجھ جاؤ تو جو میرے بھائی جو میرے سبسکرائم میں سعودیہ میں موجود ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو وہ مجھے ورسا بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس اگر بڑھ سکنے پر نہیں گیا تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ اس کی تحقیق جاری ہے اور کیا اس کی تحقیق کی گئی ہے یا کس طرح سر جہاں پہ پہنچ ہے یا کس طرح یہ باقیہ پیش آیا ہے جتنی مجھے ملوکات تھی میں تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی لیکن میں اپنے بھائیوں سے جو سمجھیا میں مٹیو ہے پاکستانی جو ادھر کام کے لیے گئے ہوئے گا اور اس سے نظارش کرتا ہوں کہ مجھے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کریں اور مجھے بتائیں تاکہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بتا سکوں تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر ملے گے کسی اچھی سی ویڈیو میں تو تب تک لیے مجھے دیں اجازت اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنی دعا کو مجھے بھی یاد رکھئے گا تو ایسی سالسوں سے ہمیں سے دور رہیے گا بچتے رہیے گا اور اپنے اسلام کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ